دوستو میں ہوں ناز مزہر آپ کے بیچ میں آیا ہوں بہت انٹریسٹنگ چیزیں لے کر کے دوستو ابھی بھی اگر آپ چیل پر نہ ہوں کہ چیل کو سبسکرائب کر لیجے گا بیل آئیکن کو پریس کر لیجے گا کیونکہ میں ہمیشہ انیورٹیب چیزیں لے کر کے آپ کے بیچ میں آتا رہا تھا جیسے کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ میں ہوں انوارمنٹلیسٹ لیکن مکہ کے چھلکے سے جو میرا پروڈکٹ ہے دنیا اس کے بارے میں اس کو لے کر کے مجھے جانتی ہے لیکن میری ایک اور چیز ہے جو کہ میری ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مارڈرن بالگیت تو اسی کو لے کر کے میں ایڈوکیشن منسٹر کے پاس میں آیا ہوں اور یہ کتاب ان کو بھیٹ کرنے کے لیے اس کے بارے میں کچھ بار طلاب کرنے کے لیے اس کتاب کی خاص بات کیا ہے دوستو جیسے کہ ہم جانتے ہیں میں کوئی بھی کام کو انجام دیتا ہوں تو بہت ہی الگ طریقے سے انجام دیتا ہوں کیونکہ دنیا میں اگر آپ کو نام کمانا ہے دنیا میں اگر کچھ اگر بڑا کرنا ہے نیا کرنا ہے تو آپ کو کام کو بھی نئے انداز میں کرنا پڑے گا کیونکہ سیدھا سیدھی سے چلیے گا تو دنیا میں آپ کچھ بھی خاص نہیں کر پائیں گے دنیا میں ایک پر ایک آثار ہے ایک پر ایک دھرندر لوگ ہیں لیکن اس کتاب میں کیا خاص بات ہے جس کی چرچائیں پورے دیش بھر میں ہیں تو میں آپ کو بتا دوں جیسے کہ ہم لوگ پچھلے سو سال سے کتابیں پڑھ رہے ہیں جیسے کہ جانی جانی یس پاپا آئیٹن سوکر نو پاپا بابا بلیک شیپ ایب یو اینیویل یس سر یس سر ثری بیکس پوری اس طرح کی کبیتائیں اس طرح کا رائمز جو ہیں ہم لوگ پڑھتے ہیں یا پھر دوسری طرف ہم لوگ پڑھتے ہیں موٹو سیڈ پلنگ پر لیٹ آئی گاڑی پڑھ گیا پیر گاڑی کا نمبر 28 اس طرح کی کبیتائیں پڑھتے ہیں دوسری طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں آلو کے چالو بیٹا کہاں گئے تھے کتے کی جھوپنی میں سو رہے تھے کتے نے لات مرہ رہے تھے تو اس طرح کی کبیتائیں ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن میرا جو خود کا اپنا observation ہے اس طرح کی کبیتائیں سے آپ کو زیادہ benefit نہیں ملے گا ایک benefit یہ مل سکتا ہے کہ بچے کو تھوڑا سا entertainment کرا سکتے ہیں ہم لوگ لیکن فیوچر میں بھویس میں سوچیں گے کہ بچے کو اس سے کچھ خاص benefit مل جائے تو شاید مشکل ہوگا میرے کھال سے لگ بھاک ڈام امکین سا ہے تو اس کتاب کی مادہم سے کیا کر سکتے ہیں تو سنئے دوستو جیسے کی ایک تیر سے میں کئی نشانہ لگانے والا ہوں ریٹ میچوہا کٹ میس بلی چلتے رہو بچوں ہے دور بیدلی ایپل میس سے پنانا میس کے کےلا چار دن کا بچوں ہے دنیا کا میلا سنڈ میس روی بار مندے صوب مار جو بھی ملے دنیا میں سب سے کرو پیار بلو میس نیلا جیسے نیلا ہے آکاس جانا نہیں بچوں برائی کے پاس گرین میس ہارا جیسے کھیتوں کی اریالی پڑھو گے نہیں تو ہوگا دونوں ہاتھ کھالی یلو ہے سوناڑا جیسے سونے کا رنگ پڑھنے کا رکھنا ہے دل میں امانگ وائٹ میس اجلا جیسے بھگلے کا پنک مرنا ہے سبھی کچھا ہے راجہ ہو یا رنگ اب دیکھئے سنٹر میس مادی بندو جیسے ماتھے کی بندی راشت بھاسا بچوں اپنیا ہی ہندی لائن میس ریکھا جیسے سیدھی لکھیر میٹھے بولو بچوں کہا گئے کبیر تو اس طرح کی چیزیں جو کی دوسری پنکتی جو آپ دیکھ رہے ہوں گے جو کہ ایک دینک جیون کی سیکھ دیتی ہے کیونکہ دینک جیون کی سیکھ جو اتنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ میں بتا نہیں سکتا ہوں جو کہ آج کے سیکھا میں جو ہے دینک جیون کے سیکھ کا جو ہے بہت زیادہ ابھاو رہتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے مانین مانتری صاحب سے جو ہے ڈسکرسن ہو رہا ہے اس کتاب کو لے کر کے وہ گہرنتہ سے وہ ادھین انہوں نے کیا جو کہ ہمارے لئے بہت زیادہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کیونکہ ہماری کوئی چیزیں کوئی بھی چیزیں اگر کوئی اگر پڑھ لیتا ہے ایک بچہ بھی اگر اس چیز کو accept کر لیتا ہے تو اس سب سے بڑی جیت ہو جاتی ہے دوستو اگر کسی بھی محلے سے کسی بھی گلی سے اگر میں گزر رہا ہوں اگر بچے اس چیز کو پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یا اس کو absorb کر لیتے ہیں سمجھیں کہ سپنا جو ہے سچ ہونے جیسا ہے اب مانین مانتری صاحب جو ہے اپنے جو ان کے سلاکار ہیں انہوں نے بک دیا ہے کہ اس بک کا ادھیان کیا جائے اگر ان کو بہتر لگے گا تو وہ اس بک کے بارے میں سوچیں گے کیونکہ کسی بھی منتری کا جو ہے تارگیٹ یہ ہوتی ہے کہ دوسرے بچوں کو فائدہ ملے جیسے کہ آپ جانتے ہیں اچھی چیزیں رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگ آپ کو accept کر لیں گے آپ کے content کو accept کر لیں گے دنیا کو مجبور کرنا پڑتا ہے دوستو دنیا کچھ اچھی چیزیں اگر آپ لکھ دیتے ہیں جو کہ دنیا کے لوگ اس چیز کو absorb کرنے لگتے ہیں تو absorb ایسی ہی نہیں کرتے ہیں تو absorb کرنے کے لئے مجبور کرنا پڑتا ہے جہاں تک میری کتاب یہ بات ہے دوستو تو دنیا میں میں نے بہت زیادہ سمجھے کہ سیکرو کتابیں میں نے پڑھی ہے بچوں کے لئے تو پڑھنے کے بعد مجھے ریالائز ہوا کہ education system پہ تھوڑا سا اگر ہم ہستے کھلتے بچوں کو سکھا دیتے ہیں اخاص کا modern education جو new education policy ہے اس میں ایک اہم role play کرنے والا ہے کیونکہ new education policy میں کیا ہے نا کہ بچوں کو جو ہے نا مطلب home work بھی نہیں دینا ہے اور خاص کر مطلب تھیلے کا وزن بھی کم ہونا چاہیے تو اس سب ساری چیزیں جو ہے اسی پسی پسی کتاب کے مادہم سے جو ہے آپ کو مل جائے گی تو دوستو اگر آپ کو کتاب اگر مانگوانا ہے تو میرا contact number ہے 7979 758241 اس پہ call کر سکتے ہیں اور بپ جو ہے آپ مانگوا سکتے ہیں اور اپنے بھچوں کا بھاوی جو ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ سبیدہ کے ساتھ جو ہے سوار سکتے ہیں تو دوستو زیادہ سمیں تو میں بیسکلی آپ لوگ کا نہیں لے رہا چاہتا ہوں پس آپ کو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ روشنی میں چلا آئے گا اندھیرہ کیسے چھین سکتا ہے کوئی ہم سے سویرہ کیسے دوستو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لاب لوگوں سے بیدہ لیتے ہیں ہستری مسکاتری جہین جہین